ساری کی سنر میں سب سے زیادہ پیسہ کون لگا رہا ہے امریکہ آپ ایک سولاں کا معاہدہ کس سے کرتے ہیں امریکہ سےと خود مفتاری کا نقصہ ان کا جو ہے وہ دن اہوان میں تھیرتا ہے نہیں کیونکہ جب اب معاشی طور پر آپ ان سے ایڈ بھی لے رہے ہیں اور خود مفتاری کی بات کرے ہیں دوسری طور پر آپ ان پر ڈپینڈنٹ بھی ہیں اور جب آپ ایڈ لینے کے بھی بات کریں اور ملٹری دفاعی طور پر بھی آپ ان پر ڈپینڈنٹ ہیں تو خودمفتاری کا نقصہ اس ایوان میں تھی تانی تشکر محترم آگے بڑھتے ہیں کہ انہوں نے آ کر یہاں پر باتیں جو کچھ غیر منتی کی باتیں کی انہوں نے باتیں کی کہ جی آ کر انہوں نے باتیں کی کہ زراد سے ٹیکسٹ اور پاکستان کا مفاد سامین ان تمام ان کی باتوں کا سویپنگ سپیٹمنٹس تھی ہیں ابل ذکر دوسرا اس کا مقدمے سے کوئی تعلق نہیں تھا مقدمہ یہ تھا کہ کیا اس بات کی پوسیبلٹی ہے کہ آپ آگے جا کر جو ہے اس تسلط سے باہر نکلیں مکمل آزاد ہوں یہ بات کرتے رہے کہ جی ایک آرمی چیف کا بیان آ گیا آئیے ایک منٹ تقابی جائزہ پیش کرتے ہیں دوزار ایک میں امریکہ کا انفرنس اور آج امریکہ کا انفرنس دوزار ایک میں جب جنگ میں آئے تو کیا آپ کی عوامی سینٹمنٹس خلاف تھے ہاں خلاف تھے اس وقت سے آج تک کیا آپ کی جو تسلط ہے وہ کم ہوا یا بڑا بڑا دوزار ایک میں کون سے ڈرون حملے ہو رہے تھے آج کتنے زیادہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں ڈرون حملہ کو ایک اور اہم نقط ہوتا ہے ڈرون حملے جب آپ کرتے ہیں تو وہاں پر چپ کے اوپر آ کر وہ پلین جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے جب چپ پر اٹیک کرتا ہے تو آئینے پاکستان کے مضابق آئی ایس آئی کے ہی سکاؤٹس ہیں جو اپریڈ کر سکتے ہیں چپ پھین سکتے ہیں یعنی کہ یہ بات یہ مانتے ہیں کہ ہاں آپ کی خودمختاری نہیں ہے کیونکہ آپ کے ہی لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آج سیاسی طور پر ڈرون حملے اتنا بڑا ایشو بھی ہیں یا نہیں کیا آپ کی سی ایسی جماعتیں باہر آ بھی نہیں ہے یا اس پر نہیں بلکل ہی اور تشکر محترم اور یہ بلکل ہی غیر منطقی باتیں کرتے رہے کیونکہ یہ باتیں کرتے رہے ڈرون حملوں کی یہ باتیں کرتے رہے زراد کی ٹیکسی جسا مقدمے سے کوئی تعلق نہیں تھا آگے بڑھتے ہیں کہ مزید ان کی طرف سے کیا باتیں کی گئیں یہ مزید ایمبیگوس باتیں کرتے رہے انہوں نے آ کر بات کی جمہوریت جمہوری اداروں پر اور بات کی انہوں نے جمہوریت میں مسائل پر اوپر تو انہیں ثابت کرنا چاہیا تھا کہ جمہوریت میں جو موجودہ مسائل ہیں وہ امریکی تسلق کی وجہ سے مسائل ہیں نہ کہ آپ کے اپنے حکمرانوں کی ناکامیوں کی وجہ سے کیا کرپشن کی وجہ سے جمہوریت میں مسائل نہیں ہو رہے کیا کرپشن کی وجہ سے مسائلیوں نے کرپشن کیا امریکی کا رہے ہیں آپ کے اپنے حق بنا کر رہے ہیں تو انہیں ثابت کرنا چیئے تھا کہ کیسے یہ لنک منا رہے ہیں جمہوریت میں موجود مسائل کا اور امریکی تسلط کا جو یہ بنانے سے بلکل قاسر ہے اس کے بعد ان کے جو مقدمہ پورا کا پورا عیوان میں ٹھہرتا ہے نہیں کیونکہ سیاسی اور معاشی کی میرے پہلے مکرنے نہیں بات کی اور میں اپنے مصبت مقدمے میں مزید آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اور آگے جا کے انہوں نے بات کی کہ جمہوریت میں مسائل خودمفتاری کی اور میڈیا عوام اور عدلیہ کی اور strategic location کی سامین بحث یہ نہیں تھی کہ کیا وہ جو influence ہے وہ صحیح ہے غلط ہے بحث یہ تھی کہ کیا trends موجود ہیں یا نہیں ہیں اور یہ لنک بنانے سے بلکل بلکل موجود ہے بلکل لنک نہیں بنا سکے اور ہم نے بعد یہ clash establish کیا ہم نے ان کے مقدمے کے ساتھ آتے ہی اپنے حصول سے clash establish کیا یہ دیکھیں dependency کے principle کو آپ مدد نظر رکھیں کیسے آپ economically ان پر dependent ہیں کیسے چودہ سے پندرہ آپ جو ہے sectors میں امریکہ آپ کو سب سے زیادہ ڈیڑھ بلین ڈالر ہر سال ملٹیئر دیتا ہے ساڑھے ساتھ بلین ڈالر کا پانچ سال civilian aid package ہے تو جب اتنے زیادہ آپ اس پر dependent ہیں تو کیا آپ اس تسلق سے آگے جا کر آزاد ہو سکتے ہیں یا نہیں اور یہ بلکل probability نہیں ہے اس کی possibility نہیں ہے اور یہ ہور ہی نہیں سکتا جی محترم فرمائیے محترم آپ کے سیاستدان اگر نہیں کر رہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہور ہی نہیں سکتا آپ کے سامنے میڈیا اور ازاد عدلیہ کی مثال موجود ہے کیا نہیں ہو سکتا بلکل لہر ملٹی کی نکتا تھا کہ سیاستدان نہیں کرنا چاہے تو اس ٹرین کو چینج کرنے کی جو طاقت ہے وہ کس کے پاس ہے پالیسی میکنگ کی بحث کرتے ہیں پالیسی میکنگ کی سیاستدانوں نے کرنی ہے جب پالیسی میکنگ کی سیاستدانوں نے کرنی ہے تو جب سیاستدان ہی نہیں کرے تو چینج آہا کہاں سے سکتی ہے ان کا نکتہ ہے وہاں میں ٹھہرتا نہیں آگے میں بڑھتا ہوں کہ کیسے ہم نے آپ کو اپنے پوزیٹیو کیس میں بتایا کہ کیسے آپ امریکی تسلط کے اتنے زیادہ اندر ہیں اتنے زیادہ اس کے اوپر ہیں کہ آپ اس سے باہر نکلیں سکتے ہیں میرے پہلے نمکر میں آپ کو بتایا کہ کیسے اکنامیکل یا پولیٹیکل یا آپ ان پر زیادہ اتنے زیادہ انفلونس ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ثقافتی طور پر میڈیا کے طور پر بھی آپ ان کے اوپر اتنے زیادہ انفلونس ہیں جیسے کہ دیکھیں کہ آپ کے ہاں بیگلی جینز کا فیشن کیا یہ بیگنز کا فیشن امریکہ سے نکلا ہاں آپ کے یہاں بیگنز کا فیشن ہے آپ کے جتنے بھی ٹین ایج ہیں جو مستقبل کے لیڈر ہیں وہ سارے یوں ماما جوکز پر ہستے ہیں تو کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ کیا امریکہ کا یہاں پر ٹرنڈ ہے یا نہیں ہے کیا آپ بیگم شمشاد آرہا کو اور میٹیلیکہ کو سننے میں کس کا آپ کا ٹین ایج زیادہ ترجیح دیتا ہے یہ فیکٹس ہیں مرٹیلیکہ کو سننے میں زیادہ ترجیح دیتا ہے آپ کے فیشن کی بات کریں شرٹ موڑ کر جیسے میں آج کڑا ہوں کیا یہ امریکی فیشن نہیں ہے تو یہ اس سے بات ثابت ہوتی ہے اور ایک اور اہم نکتہ یہ بات کرتے تھے امریکہ کے خلاف سنٹمنٹس کی ہمیں دیکھتے ہیں کہ دنمارک کا جو مسئلہ ہے اور لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس بات کو ختم کریں گے ہم پروڈکٹس کا بائیکوٹ کریں گے تو کتنے لوگ باہر نکلے کتنے لوگوں نے امریکی پروڈکٹس جانا بائیکوٹ گیا کتنے لوگ امریکہ جانا چھوڑ گیا کتنے لوگوں نے امریکی انورسٹیوں میں داخلہ نہیںیا کیا یہ انڈیکیٹرز موجود ہیں بلکل نہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب یہ انڈیکیٹرز ہی نہیں موجود تو مستقبل میں آپ یہ چیز کر ہی نہیں سکتے اور اس کی پروبیلٹی جو موضوع کے حساب سے آج اہم نکتہ تھا پروبیلٹی زیرو ہے اور اس میں معافقت یہی پر مقدمہ آ جاتی ہے جب وہ ایک طرف تو کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم آزادی چاہتے ہیں اور دوسری جانے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہاں ہم اس سے ایڈ بھی لیتے رہیں گے اور ایڈ بھی لیتے رہیں گے آگے جا کر اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے جو ہے اس میں معافقت یہ پورا کا مورا مقدمہ آتی ہے کیسے رول فلفلمنٹ کے حساب سے میں نے آپ کو پورا کا پورا اپنا مقدمہ سمجھایا کیسے سمجھایا کہ پروبیلٹی کی بحث ہے اور جو بحث یہ کرنا چاہتے بلکل غین منطقی تھی اور آج کا یہ مقدمہ اس میں مخالفت جیتی ہے شکریہ اسلام علیکم حاضرین بڑے افسوس کے ساتھ میں اس ایوان میں پانچویں دفعہ اکراردار دو رہا ہوں گا وہ یہ ہے کہ اس ایوان کی رہے میں پاکستان امریکی تسلط سے آزاد ہو سکتا ہے اب آج کی حصے موافقت کا جو بنیادی فرض تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک ٹائم فریم دے آپ کو یا وہ آپ کو بتائے کہ پاکستان آزاد ہو جائے گا اتنے عرصے میں یا پاکستان کو آزاد ہو جانا چاہیے نہیں پاکستان آزاد ہو سکتا ہے یا نہیں اور تسلط کی جو تعریف آج کی حصے موافقت نے آ کر رکھی تھی وہ یہ تھی کہ ضرورت سے زیادہ اثر انداز ہونا ضرورت سے زیادہ اثر انداز ضرورت سے زیادہ کی لفظ کو یہ بھول گئے آج کی اس پر مخالفت والے اور آ کے اس پر بحث نہیں کی اب بہت اچھی باتیں نے کی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا بدلتے ہوئے حالات میں وہ انڈیکیٹرز موجود ہیں کیا بدلتے ہوئے حالات پہلے سے ہم موازنہ کریں تو کیا مستقبل میں جاتے جاتے ہمیں وہ انڈیکیٹرز تقابلی طور پر بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پر بات ہونی چاہیے تھی اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں پھر بنیادی سوال یہ تھا کہ جو انہوں نے ایڈ کی باتیں کی تشریف رکھی محترم انہوں نے ایڈ کی باتیں کی پاکستان جو امریکہ سے ایڈ لے رہا ہے اور پاکستان کو جو ہے معیشت میں ایڈ چاہیے معیشت کے لیے ایڈ چاہیے ورنہ پاکستان تو چال نہیں سکتا اب ہم دیکھیں کہ دہشہ گردی خلاف جنگ کے تحت پاکستان نے جو ایڈ لی ہے کیا وہ ایڈ متصور ہوگی کے نہیں کیونکہ یہ اس ہاتھ دو اور اس ہاتھ لو والا معاملہ تھا کیونکہ پاکستان نے امریکہ کے خود مختاری امریکہ کا ساتھ دیا دہشہ گردی خلاف جنگ میں اب اس کی مثال اگر آپ دیں گے تو وہ اس ایوان میں کھڑی نہیں رہتی کیونکہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ بھی دیا پاکستان نے صرف اور صرف امریکہ کے تلوے چارٹ کے امریکہ سے ایڈ نہیں لی پاکستان نے بھی امریکہ کو کس دیا اور امریکہ نے پاکستان پہ حسان نہیں کیا امریکہ کا فرض تھا کہ وہ پاکستان کو ایڈ دیتا تو یہ آپ کی مثال ہی غلط ہے جو کہ اس ہمان میں دین نہیں جا سکتا تشریف رکھئے پھر یہ کہتے ہیں کہ کون کون سے ایسے ٹرنڈ موجود ہیں میں آپ کو اپنے مضبط قدر میں بتاؤں گا کہ کون سے ٹرنڈ موجود ہیں آج کی بدلتے ہوئے سیناریو کے تحت پھر انہوں نے کہا کہ ازادی کی تاریخ نہیں تھی دوسرے مقرر آئے اور وہ آ کے پیٹ پیٹ کے چلے گئے کہ جی ازادی کا مطلب خودمفتاری ہم نے لیا ہے اسے آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے اور آپ دانیہ آلبرٹ صاحب یہاں پہ آتے ہیں اور آ کے بغیر کسی مضبط قدمہ دیئے صرف ردد دلائل کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں اکنومک خودمفتاری کے بھی انڈیکیٹرز موجود ہیں پاکستان کے پاس کوئلے کے سب سے بڑے زخائر موجود ہیں پاکستان کو تشیف رکھیے محترم ہم نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کو امریکی امداد نہیں چاہیے اگر پاکستان کو چاہیے اور وہ مل رہی ہے پاکستان کے انفرارٹ چکچر کی مضبوطی کے لیے پاکستان کو امداد مل رہی ہے محترم تشیف رکھ لیے میں نے آپ کا نکتہ نہیں لینا پاکستان کو اگر امداد مل رہی ہے تو پاکستان وہ امداد لے گا لیکن پاکستان کے پاس جو ریزروز ہیں وہ ایسے انڈیکیٹرز ہیں کہ پاکستان معاشی ترقی کر سکتا ہے کی نہیں پاکستان میں سونے کے جو زخائر دریافت ہوئے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے سونے کے زخائرہ اب ضرورت اس حمر کی ہے کہ کیا پاکستان انہیں صحیح طور پر استعمال کر کے اپنی معیشت تو ایک ڈگر پر چلا سکتا ہے کی نہیں اب سوال جو یہ تھا اگر انہیں چلایا جائے تو ہو سکتا ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے پھر اپسولہ کی بات کرتے ہیں اپسولہ پاکستان امریکہ سے لےتا ہے پاکستان امریکہ کو اس کے پیسے بھی دیتا ہے پاکستان امریکہ سے موفپ نہیں لیتا dort رہے ہیں امریکی فارج کنٹرول کرتی ہے امریکی فارج پاکستان کا ویست بارڈر کنٹرول کر رہی ہوتی ہے پاکستانی فوج جو ہے وہ بھی اپنی جانے پر بارٹو کنٹرول کر رہی ہے پاکستان کی خودمختاری پر اس کی طرف سے بھی آنچ نہیں آ رہی پھر ڈرون حملوں کی بات کی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈرون حملوں پر جو ایک روایت چل رہی ہے کہ پاکستان کی حکومت خاموش تھی اور وہ کچھ نہیں گیتی تھی اب بدلتے ہوئے ٹرنڈ کے تحت امریکی سفارتکار کو پاکستان